نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بردوریہ کانپور میں بلڈوزر کی کاروائی پر داغ لگاتے دیکھے جا رہے ہیں اس بار آتھکرون ہٹانے گئی ٹیم کی زد میں ماں بیٹی آ گئے اور اس میں ان کی جان چلی گئی معاملے میں یو پی کے ڈپٹی سی ام بیزرز پاٹک نے دخل دیتے ہوئے پیڑیت پریوار سے باچیت کی ہے یہ گھٹنا بہت دکھی کرنے والی ہے ہم اگدام بہت ہی زیادہ ہم دکھی ہیں ہم پوری طرح سے تمہارے ساتھ ہیں جب سے ہم نے سنا ہے تب سے لگاتار ہم کاروائی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں سارے جو جو میدار لوگ ہیں ان پر ایف آئی آر درز ہو گئی ہے تین سو دو کی ہم کڑی کاروائی کریں کسی کو نہیں بکسیں گے تو ہمارے پیوار کے ساتھ سے ہو یہ لڑائی ہماری ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں پوری سرکار تمہارے ساتھ کھڑی ہے ہمارے پڑی کاروائی کریں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور جو دوسری ہیں ان کی پوستے بھی یاد کریں گے اتنی کڑی کاروائی کرائیں گے ہمارے پیوار کے میمبر ہو ہم بلکل بھی ایسی گھٹناوں کو بردانس نہیں کریں گے اور یہ ہماری جو میتاری پورے پردیس کے آپ ہمارے بھائی ہو ہر اسٹھتی میں ایک ایک بیکٹی کو ہم کڑی سے جا دلائیں گے گھوڑانی کے گروت نہیں ہے اتنی بڑی دکھت گھٹنا ہے کہ میرا مطلب اتنا جاگہ میں دکھی ہوں میں اس کا بیان نہیں کر سکتا بہت دکھت گھٹنا ہے اور جتنے بھی مطلب اس کا نیندہ کی جا وہ کم ہے ہم تو اس وقت سے کراپنا کرتے ہیں کہ ہمارے پجوار کو جو سہنی پیڑا ملی اس کو سہنی کی طاقت دے اور ہر اسٹھت میں ہم رہیں گے اور ماتا جی کا ہماری بیٹی جو گئی ہے اس کو مطلب جو بھی ہم کر سکتے ہیں کڑی سے کڑی سجا دلائیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس پرکار کی گھٹنا کا کرنے کا پریاس کیا ہے اور انجام دیا ہم کڑی سے کڑی سجا گھٹنا سے جڑا ایک پرانا ویڈیو تیجی سے وارل ہو رہا جس میں ایک گھٹنا میں اپنی جان گوا چکی پرمیلہ بیٹے مہینے ڈی ایم کی دروازے پر کھڑی ہو کر نیائے کی گوہا لگاتی دیکھی گئی تھی اور وہ آئے پر ایم کی پر مطلب ہوں اب کیا چاہتی ہیں آپ اب یہی چاہتی ہیں کہ ہمیں مکان ملے اور رہیوے کی جگہ ملے وہیں اس معاملے میں آپ سے راز سبا سانسا سنجا سنگھ بھی بیان جاری کر کے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے سناتے ہیں آپ کو تانہ ساہی کا اور ان کے بلڈوڈر کے آتنک کا سب سے بڑا ادھارن ہے کانپل دہارتی اس کا کیا دوست ہے کیا اپراد ہے آج کرونوں عربوں خربوں کی سمپتی بڑے بڑے پوجی پتیوں نے کبھیا کر رکھی ہے لیکن جاتیہ ویدویس سے بھرا ہوا اکتر پردیس کا ساسن کرشن گوپال دکشت کی جھوپڑی پر بلڈو جت شرانے کے لئے پہنچ جاتا ہے اور جب وہ پڑیوار بیبس ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں بستا تو پرمیلا دکشت کرشن گوپال کی پتنی اس کی بیٹی نیہا دکشت دونوں نے اپنے سریر پر تیل چھڑک کر آگ لگا لیا اور اس چھوپڑی کے ساتھ جل کر خاک ہو گئی ان دونوں کی جان چلی گئی کرشن گوپال ابھی بھی ادھ مرا ادھ جلا اسپتال میں ہے یہ ہم سب کے لئے پیلا دائک دکھی کرنے والی اور جیسا میں نے کہا یوگی سرکار کی تانہ ساہی کی ایک گھٹنا ہے عام آدمی پارٹی اس گھٹنا کی بھرسنا کرتی ہے نندہ کرتی ہے اس پریوار کے لئے نیائی کی مانگ کرتی ہے اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان پر ہتیا کا مقدمہ درج کرنا ہے ان سب کے بیچ ہمارے سماتاتاوی بھانشو ترپارٹی نے سفا کے ورش نیتا رویداس منوترہ سے اس مدے پر خاص باچت کیے سنیے آخر انہوں نے کیا کہا کانپور کے مڈولی گاؤں میں اتکرمر ہٹوانے کے دوران رہسمے طریقے سے پید ماں بیٹی کے موت کے بعد کہیں نہ کہیں اترپردیس کی سیاست میں گھماسان جاری ہے ایک طرف سمجھوادی پارٹی اپنے ڈیلیگیٹ کو بھیج کر اور جانچ کی ریپورٹ مانگ رہی ہے تو وہیں اب کانگریس پارٹی بھی اپنے ڈیلیگیٹ کو بھیج رہی ہے وہیں عام آدمی پارٹی آج صبح وہاں پہنچ کر گھٹنا ستھل پہ اور پیویتا پیویاب سے ملی ہے اسی اکرم میں ہمارے ساتھ لکھناؤں مدھیے سے ویدھائک وویداس ملہوترا ہے وویداس دی اسے گھٹنا پہ آپ کیا کہیں گے اترپردیس میں لگاتار بلودر کا دمن چل رہا ہے کانپور میں جو مرتک ہیں پر اپنا دچھت اس کی بیٹی اور وہ دونوں لوگ جل کر کے مر گئے اس سے پہلے انہوں نے ڈی ایم سے شکایت کری تھی لیکن اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور جب ان دو لوگ جل رہے تھے تو ان کا مکان گرا کر کے سارے ادھکاری وہاں سے بھاگ گئے اور کافی دیر تک دکھت پریوار کی دونوں بیٹیاں جلتی رہی ان کو جلنے سے روکنے کا کوئی پریاس نہیں کیا گیا اور دونوں کی موت ہو گئی یہ بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار پر کبھی نہ مٹنے والا کلنک ہے آج وہ لوگ کہاں گئے جو بلدوجر گرانے کے بعد جشت منا رہے تھے وہ گینگ کہاں گیا ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے پرمینا دکھت اور اس کی بیٹی کی ہتیاں کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار جمعیدار ہے پردیش کے مکھ منتری لگتا ہے خودی نیائے دھیج بن گئے ہیں کسی کوٹ کا فیصلہ نہیں ہے لیکن سیدھے مکھ منتری بلدوجروں کے مادیم سے دمن اور جلم کرنے کے کام کر رہے ہیں لگتا ہے کہ پردیش میں تانہ ساہی لاغو ہو گئی ہے جب سماجوادی پارٹی کے دو بدھائک گھٹنا اس طرح پر گئے تو ان کو بھی گرطار کرنے کا کام کر لیا گیا اس سے اس پسٹ ہے کہ اتر پردیش میں لوگ تنتر کی تھا اس کو معلوم ہوا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے ایک نیتا اس کے مکان کو گرانا چاہتے ہیں تو وہ پیڑت مہلا کانپور کے ڈیم کے پاس گئی اپنا پراثنہ پتر دیا اس سے انڈروت کیا لیکن ڈیم نے کوئی سنوائی نہیں کری اور اس کے بعد جب بلڈوزر نے اس کے مکان کو گرا دیا تو پھر وہ دونوں ماں بیٹی جل کر کے ان کی موت ہو گئی یہ بھارتی انتہ پارٹی پر ایک ایسا کلنک ہے جو کبھی بھی مٹ نہیں سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے پچھلے چھ سال میں کسی ایک بھی آدمی کو مکان نہیں دیا ہے لیکن دزنوں مکانوں کو گلانے کا کام کیا ہے بھارتی انتہ پارٹی دمن اور جلم سے بپکش اور جنتہ کی آواز دبانا چاہتی ہے بھارتی آپ کی پارٹی سمجھوادی پارٹی کے ڈیلیگیشن میمبر آج گھٹنا ستھل جا رہے ہیں مڈولی گاؤں جا کر وہ اپنی ویپورٹ راشتری ادھیکس دوں گے تو کیا مانگ کو لے کر آج صدر سے آپ کے نکلے ہیں ہم لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو پیڑیت پروار ہے جو مرتق ہیں ان کے پرواروں کو کم سے کم ایک کروڑ روپیا موافضہ دیا جائے ایسے دمن کی گھٹناوں کو روکا جائے اور جو لوگ بھی اس میں دوشی اور جمعیدار ہیں ان کے خلاف ہتیا کا مقدمہ قائم ہو اور ان کو ان کی گریبتاری ہو اس طریقے سے دمن اور جن کو سمجھوادی پارٹی کسی بھی جتی میں برداس نہیں کر سکتی ہے گھٹنا ہوا تو ماں بیٹی کی موت ہوئی اور اب تک جو ان کے پتا ہیں ان کے سامنے آنے کی بات نہیں کہی جاری ہے کہا جا رہا ہے کہ اسپطال میں ہو ہیں ان کی کیا استطیق ہے یہ صاف نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے جو ماں بیٹی کی موت ہوئی ہے تو بیٹی کے پتا اور ماں کے پتی جو ہیں وہ اس گھٹنا کے بعد کافی اسوس بیمار ہو گئے ہیں اور اسپطال میں بھرتی ہیں پرساسن ان کے اوپر دباؤ ڈالا ہے اور دمن کرنے کا کام ان کے اوپر کر رہا ہے اس لیے وہ بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار اتنا دمن کرنے کا کام کر رہی ہے کہ کوئی ویکتی بھی بیروت کرنے کا کام کرے گا تو اس پر فرجی مقدمیں لگا جائیں گے ان کے پتی کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم نے اگر کوئی بھی بات بولی تو تمہارے خلاف اتنے مقدمیں لگائے جائیں گے کہ تم پورے جیون جیل میں رہو گے بجٹ سطر شروع ہونے والا ہے کیا اس معاملے کو آپ سدن کے پٹل پر رکھیں گے اس شروع سے ہم لوگ پیدہان سوا کے سطر میں اس پکرن کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر سدن میں گرم بحث کرنے کا کام کریں گے کیونکہ یہ بھارتی انتہ پارٹی کے مکھ منتری کے آدیش پر پورے پردیش میں بلدو جت چلنے کا کام ہو رہا ہے سیدھے پردیش کے مکھ منتری ان گھٹناؤں کے لیے دوشی اور جمعیدار ہیں جب اتھیکمر ہٹائے جارہا تھا اس وقت جب آگ لگی تو جو تمام پرساسن کے ادھیکاری تھے کہ خبر آ رہی ہے کہ وہ موقع سے گائب ہو گئے اس پہ آپ کیا مانگ کرتے ہیں کیا کاروائی کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے سمجھوادی پارٹی ٹوٹر ہینڈل سے ادھیکاریوں کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے جب پرملا دکشت اور اس کی بیٹی دونوں لوگ جل رہے تھے تو ادھیکاریوں نے اس کو بجھانے کا آگ بجھانے کا کوئی بیاس نہیں کیا اور سارے ادھیکاری موقع اس سلسے بھاگ گئے بہت دیر تک دونوں ماں بیٹی جلتی رہی اور جب ان کی موت ہو گئی لیکن کسی نے بھی ان کی آگ کو بجھانے کا کام نہیں کیا جو ادھیکاری وہاں پر موجود تھے وہ سارے ادھیکاری ہتیا کے آروپی ہیں ان کو ہتیا کے آروپ میں گرفتار کرنا چاہیے ابھی آپ نے باتشیت کو دوران کہا کہ بلڈوجر کی کاروائی پہ جسٹ منانے والا گینگ کہیں گائب نہ جاتا ہے اس کو اب صاحب کریے جب پورے پردیس میں بے بس اور لاچار گریب لوگوں کے مکان کو گرائے جا رہا تھا تو پردیس سرکار کے مخمنطری کے جو بہت قریبی لوگ ہیں وہ جسٹ منا رہے تھے تو بلڈوجر سے مکانوں کے گرنے پر جو لوگ جسٹ منا رہے تھے وہ گینگ جو ہے آج کہاں ہے جس کے کارن سے دو معصوم لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہ گینگ کے لوگ بھی ان حتیاؤں کے لیے دوشی اور جمعے دار ہیں شکریہ ہم سے بات کلتے ہیں ہمارے ساتھ لکھناؤں مدھی سے ویدھائک ویداز مل ہوتوا تھے جو لمبے عرصوں سے اتر پردیس کی راجنیتی میں بنے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ پورے منطری ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس ماملے کو لے کر پیویتہ پیویوار کا نیائی کے مانگ کیے ہیں اور ساتھ ہی پیویتہ پیویوار کو ایک کرویو کی دھنواسی دینے کی بات کہے ہیں اور صاف طور سے سمجھوادی پارٹی اور تمام دلوں کے ڈیلیگیشن ممبرز وہاں گئے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سرکار پیس پہ اس کا اس ماملے کو لے کر کیا رکھ رہتا ہے کیمرمن بھیجے کے ساتھ ویبھان سو پرائیم ٹیوی لکھنو وہیں اس مدھی پر کانپور کے منڈلا یک راج شکھر کا بھی بیان سامنے آئے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے چلیے سناتے ہیں آپ کو مانے مکمن جی کے نردیش شرپے ڈیپٹی سی ایم ساپ رجیش پاٹک جی نے جو پیڑیت پریوار تھا ان سے ویڈیو کال کے مادم سے وارتہ کی اور پیڑیت پریوار کے سبھی لوگوں نے بھی ڈیپٹی سی ایم ساپ سے وارتہ کی اور اپنی باتوں کو ویسیت روپ سے انہوں نے رکھا اور ڈیپٹی سی ایم ساپ نے اس باتوں کو ویسیت روپ سے سننے کے بات جو جو مانگیاں ایسے ہیں جو ستانی ستر پہ پوری کی جا سکتی ہے تو انہوں نے پرشاسن کو نردیش دیئے کہ اس کو جوہاں تتکال یہاں پہ ستانی ستر پہ کر دیا جائے اس کے لئے ہم لوگ کل سے ہی پریاسرت ہے اور کل سے ہی ہم لوگ ان کے ٹچ میں پریوار کے ٹچ میں اور ایسے یہ اس پہ جو ستانی ستر پہ ہونے ہیں اس پہ تو اس کے لئے جو ہے پرشاسن کو بھیجنے کے لئے تاکہ شاسن لیول پہ بھی اس کو پرشو کر کے جو بہتر سے بہتر مدد ہے پریوار کو کی جا سکتے تو اس سے پریوار سنتوش تھا ان کے اس پہ تو اسی کے لئے سنتوش کنے ایک بات جو ہے وہ باڈی جو پوشپاٹم کے لئے گئے ہوئے ہیں اب پوشپاٹم کے بات جو ہے نیمانوسر فیلان ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے ہیں رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس